آپ کو جا کہ وہ بلائے گے اس سے نہیں بلائے گا کے لئے یہ ضعید کر کے جا رہے ہیں شاکرم خانہ خانہ برقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیصل کریم ویلوگ میں ہوں فیصل کریم آوان ہم پہنچ چکے آج گدام پر ناشتہ وغیرہ کر کے بہت لیٹ ہیں کیونکہ آج تقریباً دس جارہ بجنے والے ہیں آج ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں ان کی طرف بھی دیکھیں یہ بھی اللہ کے حکم سے گھر سے یہ بھی دس یارہ بجے ہی نکلتے ہیں اور صبح صبح اٹھو کے لیکچر اس طرح دیتے ہیں جس طرح بندہ کہیں یہ صبح سات بجے جاتا ہو یا دکان کھول کے بیٹھتا ہو کام پر دس بجے اٹھنے کام پر جانے پھر کہنا کیا ہے ہمارا کام نہیں ہے کام کیا خاک ہونے الحمدللہ ہمارا کام ہے کیا کام ہے آپ کا یہ اور عبد المعید یہ دونوں بھیلے ہوتے ہیں سارا دن اور پھر مجھے بتایا آکے کیا کہتے ہیں پھر آکے مجھے بتا کیا کہتے ہیں ہمارا تو اتنا کام تھا یار ہمیں ملنے کا ٹائم نہیں مل رہا ہے ایک دوسرے سے ہمیں کام ہے لیکن ہمیں ٹائم نہیں ملنا ملنے کا کون نہیں ہے کال بھی صبح میں نے آپ کو گدہ آپ کی دکان پر چھوڑ گیا ہمیں کدھر چھوڑ گیا ہوں کیا چیز ویلاغ میں تو نہیں ہوں ویلاغ میں میں نے وہ راستے بھی نہیں جا رہا تھا سار آپ مجھے چھوڑ کے آئے میں نے آپ کو میں نے آپ کو فارٹک سے اٹھایا ہے اس جب آپ نے کپڑا مغیر آپ کو میں نے اٹھا کے سیڈ پر کیا ہے اور پھر میں آپ کو لے گیا ہوں وہ بھی ایک کروار کا حصہ ہے کل آپ نے کتنی دیاری لگائی تھی کل فارٹک میں کتنی دیاری لگائی تھی ارے پاپ بھرے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے جو مقدر اور نصیب میں تھا یار سر سر بتاؤ کل جس طرح میرے سے پرسنے جس طرح میرے سے پرسنے کل بھار کے حالات ہوتے ہیں معاملات ہوتے ہیں یہ بندہ سکھٹے رکھتا ہے یہ کرباری بندے کی عادت ہے وہ بندہ سر کمہ کے بھی بیٹھے دوست کو یہ کہتا ہے یار حالات بڑے سر بھی پرسنے ایک دوست نے پرسنے میں نے پچھلی ویلاگ بھی بتایا پرسنے ایک دوست نے مجھے کال کر کے کہتا ہے کہتا ہے سنو بھائی یوٹیوب سے کتنے پیسے آ رہا ہے میں نے کہا ہتنے پیسے آ رہا ہے میں رات کو سوتا بھی بیسو کیوں پر ہوں بیوئرز ہم گدام پر آئے ہیں یہاں پر ایک بندے کو سٹاک دینے اور اس کے بعد چلتے ہیں ہم لاری اڈے پر وہاں پر بھائی کو چھوڑنے تو اس کے بعد پروگرام ہے آج ایک شادی پر جانے کا تو چلے آپ کو لے کے چلتے ہیں لاری اڈا پھر لے کے چلیں گے آپ کو شادی پر بیوئرز ہماری دیاری ہو گئی ہے اور ہم شادی پر جانے کے لیے بیوئرز ہماری دیاری ہو چکی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دنایا تھا کہ ایک دوست کی شادی ہے اور ہم نے وہاں پر جانے ہیں تو یہ دیکھیں داکٹر صاحب کو لے کے لیے دیار ہیں بیگانی شادی جانے کے لیے بیگانی شادی جانے کے لیے دو عبداللے دیوارے تیار ہو گئے ہیں آپ جانے شادی بلائے گئے اس سے نہیں بلائے گئے یہ زید کر کے جانے کے لیے شادی پر کھانا کھانا کیا وہ رہے دے رہے دے رہے دے یہ دے صاحب کو شادی کا حمالہ نکھایا ایسے کہ بہت شادی ہو دیا ان دنوں میں میرا دب کا دل کر رہا ہے ایک شادی اور کرتے ہیں ایسے کہ میری شادی کو چار سال ہو کہ ہے ساڑھی چار سال تو آپ بلدے کا دل کر رہے ہیں دنگ سب کرتے ہیں میری شادی دوبارہ کروا دیجائے جب دوبارہ پر پیسے کی ایسے کیا کہ دوبارہ کروا ہے ہم پہنچ چکے ہیں کوٹلا ڈپو پر پہنچ چکے ہیں بندے ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں تو یہاں سے چلتے ہیں آگے ہم پہنچ چکے ہیں کوٹلا ڈپو پہنچ چکے ہیں کوٹلا ڈپو پہنچ چکے ہیں بدا سکتے ہیں کا کھٹلا ڈپو پہنچ چکے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں ہلا ہوگی ہم پہنچ چکے ہیں کوٹلا ڈپو پہنچ은 کمیارٹ پہنچ چکے ہیں پہنچ چکے ہیں 98%ھ پہنچ چکے ہیں ڈپو پہنچ çevر ہیں شادی سے واپس آنے کے بعد میرے دوست ارسلان اور اس کے ساتھ بہل سے حافظ حیب آگئے حافظ حیب جب آئے تو انہیں ہم لے کے ہوتل پہنچے اور انہیں ایک اچھا سا کھانا کھلایا یہ ارسلان صاحب ہیں اور یہ حافظ حیب ہیں بہل سے ان کا تعلق ہے تو یہ جب بھی آتے ہیں تو ہم کٹھے ہی کھانا کھاتے ہیں کپ شپ بھی لگاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ہمیں کچھ کام پا تو ہم نے وہ کام کی ہے اس کے بعد ہم حافظ حیب کو بہل چھونے جا رہے ہیں کیونکہ حافظ حیب اگر جواب بہل ہے پھر ہم واپس بکھ رہیں گے تو آج کی ویڈیو کا اینڈ یہیں پہ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو اپتان دائیے تو لائک کر دیے کریں اور شیئر کر دیے کریں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ویڈیو موسیقی